کُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اس سورہ یوسف ہے اللہ رب العزت نے اس میں ایک عبرت والا قصہ سنایا ہے حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام کا فرمایا کہ ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں اس قرآن کی وحی کے ذریعے اور بے شک آپ اس سے پہلے اس سے نواقف تھے جبکہ یوسف علیہ الصلاة والسلام نے اپنے والد سے کہا یوسف علیہ الصلاة والسلام یہ جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ الصلاة والسلام وہ بھی پیغمبر ہیں پھر ان کے والد حضرت اصحاق علیہ الصلاة والسلام وہ بھی پیغمبر ہے پھر ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام وہ بھی پیغمبر ہے تو یہ جو ہے سلسلت الزہاب کسی کو میں اثر نہیں ہے اتنا ایک سنہری کڑی ہے یوسف ابن یعقوب ابن اصحاق ابن ابراہیم چار نسلیں نسلسل نبیوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جب مہراج میں ان کا بیدار ہوا تو اوٹی شطر الحسن ان کو پوری دنیا کے حسن کا بویا کے آدھا حصہ دیا گیا یہ محاورہ ہوتا ہے کہنے کا مطلب پوری دنیا کا حسن ایک طرف اور حضرت یوسف کا حسن ایک طرف مطلب بڑے حسین ہے اس بات کی وضاحت اس طرح سے کی جاتی ہے تو انہوں نے خواب میں دیکھا اور کہا اے میرے اببہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت ایعقوب علیہ السلام سمجھ گئے یہ بہت ہی اچھا خواب ہے اور اگر یہ کسی کو سنائیں گے اپنے بھائیوں کو تو حسن کرنے لگیں گے تو کہا اے میرے بیٹے یہ بھائی اپنے بھائیوں کو نہ سنانا حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے جو دوسری ماں سے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور وہ یارہ بھائی وہ بڑے بڑے تھے تو کہا کہ اے میرے بیٹے لا تقصص یاکا یہ قصہ تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ سازش رچیں گے تمہارے لئے تو اس سے یہ عبرت ملی ہمیں کہ اچھا خواب بھی ہر کس و ناکس کو نہیں سنانا چاہیے ورنہ تو وہ حسد کرنے لگتا اچھے خواب سے بھی اور غلط تعبیر بتا دیتا ہے تو اچھا خواب بھی اپنے مخلص دوست کو سنانا چاہیے اور برے خواب کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کسی کو نہ سنو بہت برے خواب دیکھ لیتے ہیں کسی نے کٹ کیا گردن کٹ گئی اس طرح سے کچھ بھی ہو گیا آسمان کی فضا میں منڈ لارائے کچھ بھی غلط صلی اللہ خواب دیکھتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وہ بیانی نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جب ایسا خواب دیکھے تو بہائی طرف تھوٹکار تو تین مرتبہ تھوٹھو اور جس کروٹ سو رہے تھے اس کروٹ کو بدل دو تو نقصان نہیں پہنچائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اچھا خواب اپنے مخلص دوست کو سنا دو انہوں نے حضرت یوسف نے بھولے پن میں سنا دیا ان سے نہیں رہا گیا بچے تھے جو فرمایا کہ بھائیوں نے پھر سازش کی ان کے بارے میں اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے اببہ ان کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہم تو بڑے نوجوان ہیں کیا بات ہے ہمارے اببہ صحیح عمل نہیں کرتے ہیں وہ ان کی صفت کی وجہ سے ان کی طرف دل مائل تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تو ان کو حسد ہو گئی تو کہنے لگے ان کو قتل کر دو ایسی سازش ہو جاتی بھائیوں نے بھی تو ایک بھائی کو رحم آیا کہ قتل نہ کرو ان کو کسی کوئے میں ڈال دو کوئی مسافر لے جائے گا پھر یہی ہوا مستصر قصہ ہے کہ ان کو کوئے میں ڈال دیا بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہانے سے لے گئے کہ یہ کھیلے گا افو دے گا جنگل کی سیر کرے گا حضرت یا افو دنے کا بھیڑیا کھا جائے گا مجھے ڈر لگتا ہے انہوں نے یہ کہا تو یہی بہانہ انہوں نے پکڑ لیا کہ اپا نے یہ کہہ دیا تھا وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں بھیڑیا کسے کھا جائے گا ہم تو انہوں جوان ہیں پھر جا کے انہوں نے کوئے میں ڈال دیا اور آ کے یہی کہا بھیڑیا کھا گیا اب ہم کیا جانے ہیں اور تمیس پر وہ خون بھی لگا ہوا لیا ہے جھوٹا خون تو حضرت یاقوب علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ تو تمہاری چال ہے لیکن اب کیا کریں تم نے تو یوسف سے محلوم کر دیا اللہ ہی اسے مدد مانگیں گے صبر کیا حضرت یاقوب علیہ السلام نے فصبر جمیل پھر ادھر ایک قافلہ آیا انہوں نے پانی لانے کے لئے ایک آدمی کو بھیجا تو کوئے میں اس نے ڈال ڈالا ڈال میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تو وہ بہت خوش ہوا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت بچہ ہے اس میں تیرہ چودہ سال کے رہے ہوں گے ادا غلام اور انہوں نے ان کو بینج دیا پھر بینج دیا چند سکھوں میں اور پھر ایک مصر کے ایک عزیز نے ایک وزیر نے اس کو خرید لیا عزیز مصر نے اور پھر وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ اس کو ہاں اپنا بچہ بنا لیتے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا اپنی عزت کرو ابھی چھوٹے ہی بچے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے موقع دیا کہ وہ ایک اچھے گھر میں رہنے لگے پھر یہ ہوا کہ یہ بڑے ہو گئے ماشاءاللہ تو اسی عورت نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے ان کو گناہ پر اپسایا پران مجید میں ہے گناہ پر اپسایا اور اس نے دروازے پند کر دیئے تو انہوں نے ایسے موقع پر جبکہ جبکہ خود دعی ہے حسن خود اپنی طرف تعاوت دے رہا ہے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا در اور خوف وہاں بھی قیم رکھا اور کہا کہ معاد اللہ اللہ کی پناہ اور نہ تو یہ عمر ہوتی ہے اُبھرتی ہوئی عمر ہوتی ہے اس میں تو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے جبکہ سارے اصلاب مہیا ہو جائیں تو گناہ کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی ہے سوائے اللہ کے خوف کے یہ یسف علیہ السلام کو اللہ کا خوف مانے ہوا یہ تقویہ اسی کو کہتے ہیں تقویہ کہ گناہ کرنے کا پورا موقع مل گیا اور آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو روک دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشت لگا رہے تھے ایک عورت یہ شیر پڑھ رہی تھی وہ بھی اللہ کے تقویہ کی بات ہے لَقَدْ قَالَهَا ذَا اللَّيْلُ وَسْوَتَّ جَانِبُ وَأَرَّقَنِي أَلَّا فَلِيلَ أُلَاعِبُ کہ رات لمبی ہو گئی اور کالی ہے اور میرے پاس میرا شہر نہیں ہے فَوَاللَّهِ لَوَلَّا لَا شَيْءَا غَيْرُهُ لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہے ورنہ تو یہ چار پائی حرکت کرتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بعد آرڈر کر دیا کہ کوئی مجاہد وہ اتنی مدت کے بعد غارب نہ رہے اتنی مدت کے اندر اندر چار ماہ کے اندر اندر غالباً وہ اپنے گھر میں آ جایا کرے تو بہرحال حضرت یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا میں ایسا نہیں کر سکتا ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ظالم فرمایا پھر وہ دوڑے اور وہ عورت بھی پیچھے سے دوڑی اس نے پیچھے سے کرتہ پھاڑ دیا ان کا پکڑنے کے لئے پیچھے سے پھٹا ہو اتنے میرا وہاں دروازے پر اس کا شوہر مل گیا اس نے اُلٹا ہی یہ دیا کہ یہ مجھے پھسا رہا تھا تو پھر ایک نے گواہی دی ایک نے کسی نے کہا حکیم نے کہ کرتہ دیکھو اگر کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف یہ گناہگار ہے اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو مطلب عورت گناہگار ہے عورت پکڑ رہی تھی یہ بھاگ رہے تھے تو کرتہ تو پیچھے سے پھٹا تھا تو جو نے کہا کہ تو ہی گناہگار ہے لیکن اس نے پھر معاملے کو چھپا لیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف میں سمجھ گیا ہوں تم بے قصور ہو چھوڑو یہ عورت سے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو چھپایا لیکن معاملہ تو پھیل گیا اور پتہ چل گیا ایک ایک آت کو پتہ چلا اس سے سارے گاؤں میں پہنچ گئی بات عورت سے کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی وہ اپنے نوجوان کو بہکا رہی ہے اور اس پر فریبتہ ہو گئی ہے تو میں جو ہے اس کو بھوڈھی دل پر لیا کہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ یوسف کا حسن کیا ہے پتہ تو چل گیا میں یوسف کا حسن دعوت کی تو دعوت کی سارے چیزیں رکھی فل فروڈ چاکو بھی رکھے اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ نکلو یوسف اخرج علیہنہ تو وہ دیکھتی رگی ایسی شہدر ہوئیں کہ وہ اپنے ہاتھ کٹ ڈالے انہوں نے وہ قطعہ نہ آئی دیئے ہنہ ہاتھ کٹ کٹ ڈالے انہوں نے فل کٹنے کے بجائے ان کے ہاتھ کٹ گئے تو کہنے لگی کہ یہ تو کوئی انسان نہیں یہ تو فریشتہ ہے تو کہا یہی ہے جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی ہو اب تو مجبور مان لو مجھے معذور سمجھ لو پھر پہرحال یہ ہوا کہ اس عورت نے اپنے آپ کو معصوم بنانے کے لیے وہ تو اس کی صحیح لیاں ہی تھی ان سب نے پھر سازش کر لی کہ عورت یہ عورت کا گناہ جو ہے چھپ جائے تو کہا کہ ان کو جیل میں بھی لو تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے جیل منظور ہے لیکن میں ان عورتوں کی سازش سے بچا لیجی مجھے جیل مجھے منظور ہے پھر وہ جیل میں بھیج دئیے گئے یوسف علیہ السلام اور جیل میں وہ کئی سال تک رہے کئی سال تقریباً سات سال وہ جیل میں رہے پھر وہ وہاں خواب دیکھا بادشاہ نے بادشاہ نے جب یہ جیل میں تھے تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ سات گائیں ہیں جو دبلی پتلی ہیں اور وہ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں دبلی پتلی گائیں اور سات ہری بھری بالی آئیں اور سات سوکی بالی آئیں مطلب یہ ہے کہ سات سال قہد کے پڑھیں گے اور اس سے پہلے سات سال خوشحالی کے رہیں گے تو قہد والے سال میں وہی چیز کھائی جائے جو خوشحالی میں بچا لیں گے تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ مجھے فاپ کی تعبیر چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دو لوگوں کو اور فاپ کی تعبیر بتائی دی تو ان میں سے ایک ساقی بناتا بادشاہ کا اور ایک کفانسی ہوئی تو ساقی کو یاد آگئی کہ یوسف بتاتے ہیں تو کہا کہ میں یوسف کے پاس جاتا ہوں بادشاہ کے فاپ کی تعبیر پوچھ ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی کہ سات سال خوشحالی کے ہوں گے اور سات سال بد حالی کے ہوں گے اور تدبیر بھی بتا دی کہ اس میں بچا کے رکھنا اشتاد تاکہ سات سالوں میں رعایہ پریشان نہ ہو تو پھر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور پھر اس نے بلایا کہ جو بلا لاؤ یہ یوسف تو بڑا علم والا ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب قاسد آیا تو نہیں گئے فورا کہنے لگے کہ نہیں پہلے میرے معاملے کو صاف کرو کہ میں خصور وار ہوں میں زانی ہوں پھر بادشاہ نے کہا ات 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 حضرت یوسف علی السلام کی اس اس کے بارے میں فرمایا حضور نے کہ واقعی یوسف علی السلام کی یہ بات قابل تقلید ہے کہ انہوں نے رنگ ہاتھ تو مطلب اپنے دامن پر دھبا انہوں نے منظور نہیں کیا حالانکہ فوراں دور پڑتے لیکن کہا کہ ایسے بدنامی گوارہ نہیں ہے تو بدنام نہیں ہونا چاہیے دائی کو ایک مومن کے اوپر کوئی الزام نہیں رہنا چاہیے صاف رہنا چاہیے اس کا دامن بلکل پاک صاف شفاف رہنا چاہیے پھر بہرحال لمبا فصہ ہے اس کا مختصر یہ ہے کہ بادشاہ نے پھر ان کو خزانچی بنا دیا کہ اب تم ہی سنبھالو یہ پورا اور پھر وہ سات سالوں میں انہوں نے بچا کے رکھا اور پھر سات سال جب قہد کے ہوئے تو پھر بانٹنے لگے گلہ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو بھیجا گلہ لانے کے لئے تو یوسف علیہ صلات و السلام نے پہچان لیا یوسف علیہ صلات و السلام نے پہچان لیا اور پھر ایک اور بھائی تھے بنیامین حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے وہ تو وہ کہنے لگے حضرت یوسف کہ اپنے ایک بھائی کو کیوں نہیں لائے ہو تو ان کو بھی لے کر آنا ان کا علق دلنا ملے جتنے فرد ہوں گے انہی کا ملے جو آئے گا تو کہا کہ اب چھوڑتے نہیں ہے اب کے لانے کوشش کریں گے اس بار تو پھر جب آنے لگے تو کہنے لگے اب جان وہ دیں گے نہیں گلہ انہوں نے کہا کہ ان کو بھی لے کر آنا ورنہ تو گلہ نہیں ملے گا تو کہا کہ تمہارے اوپر اتمنان نہیں کرنے والا ہے پھر آگے وہ جب گئے دوسری بار تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے چھپکے سے کہ دیا بینی امین سے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور میں یوسف ہوں تم پریشان نہ ہو اور میں تمہیں میرے پاس روک لوں اب کسی بہانے سے روک ہوا اب بہانہ کیا ہوا تو بہانہ یوسف علیہ السلام کے ذہن میں اللہ تعالی نے ڈالا کہ ان کے سامان میں بنی امین کے سامان میں ایک پیالہ ڈال دیا بادشاہ کا پھر جب یہ جانے لگا قافلہ تو اعلان کروایا کہ رکو رکو قافلے والوں بادشاہ کا پیالہ گم گیا ہے تو ہم چور رہے کیا ہم تو نبی کی اولاد ہیں چور اور نہیں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں اگر مل گیا تو جس کے پاس ملے اس کو روک لینا تو اس وقت کا یہی قانون تھا یہی عرف تھا تو پہلے دوسروں کا سامان چیک کیا تا کہ شک نہ ہو کہ انہوں نہیں ڈالا ہے پھر بیچ میں بھی نہیں آمین کدھ مل گیا وہ تو حضرت یوسف نے پہلے ہی کہ دیا تھا تو کہا کہ اب ان کو روکنا پڑے تو کہنے لگے اب نے کہا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑانا مارانا اب وہ تو رو رو کے پریشان ہو جائیں گے دوسرے کو رکھ لوں کہا نہیں دوسرے کو کیوں رکھ لیں اسی کو رکھیں گے ان تو ظالم ہو جائیں گے ان کو ایسے اللہ تعالیٰ تدبیر کے ساتھ ادھر حضرت یعقوب کے پاس خبر پہنچی تو پھر کہنے لگے بہت پریشان ہوئے کہ تم نے اس کے ساتھ پتا نہیں کیا اس میں پتا جاتا ہے علماء کہتے ہیں دیکھو عالم غیب نہیں پہلی بار میں تو صحیح سمجھتے کہ تمہاری سازش ہے لیکن اس بار بھی کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ سلام کہ تم نے سازش کیے حالانکہ اس وقت انہوں نے سازش نہیں کی تھی لیکن ان کو معلوم نہیں ہے سکا پھر انہوں نے سبر کیا اور کہا کہ مجھے ابھی بھی امید اللہ کی ذات سے کہ سب کو اللہ لائے گا یہ ہے دیکھئے یہ اللہ کی امید ابھی منقطے نہیں پھر اتنا روئے اتنا روئے وہ کہ ان کی آنکھیں بھی چلی گئیں بجتانہ دیتے تھے آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں پھر ایک بار اور بھیجا کے جاؤ بیٹھو گلہ لینے جاؤ اور اپنے بھائی کو یوسف کو بھی دھوننا اور اللہ تعالی سے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کو ہمیں ملا دے گا تو جب یہ گئے تو بڑے پریشان حال تھے کہنے لگے ہمیں دے دیجئے پیسے بھی نہیں ہمارے پاس تو اللہ دے دیجئے ہمیں پیسہ بھی یہ صحیح ہے تھوڑا بہت ہے پیسہ تو جب ان کی پریشان دیکھی تو یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نواقف تھے کہ کیا کیا تم نے یوسف کو کتنا ستایا ان کے بھائی کو کتنا ستایا تو وہ دیکھا پھر انہوں نے اور سے کہ تم ہی یوسف ہو کہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنی امین اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا پھر فرمایا انہوں میں یتقی جو تقوی اختیار کرتا ہے اور سبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اچھا کام کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں فرماتا ہے تو یہ دو باتیں ہیں تقوی اور سبر سبر کیسا کیا ساری مسئبتوں پر سبر کیا کوئے میں ڈالے جانے پر قید ہونے پر سبر کیا سبر تو زندگی میں کرنا ہی پڑتا ہے اور ثابت قدم رہنا پڑتا ہے لیکن گناہ نہ کرے بندہ تو اللہ تعالی نے فرمایا دیکھی یوسف علیہ السلام کو کیا مقام دیا اللہ تعالی نے پھر یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ یہ میرا قمیز لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا ان کی آنکھیں آ جائیں گی اور پھر اللہ تعالی نے ان کو بینہ ہی لوٹا دی سب بھائی پشمان ہوئے اور کہا کہ اب بجان ہمیں معاف کر دو سازش تو کھولی گئی تو کہا ہم اللہ سے معافی مانگیں گے آپ کے لئے پھر وہ یوسف علیہ السلام نے سب کو بھولوا لیا ان کے بھائیوں کو بھی والدین کو بھی حضرت یعقوب کو بھولوا لیا اور پھر بہار جا کر استقبال کیا عرش لگوا کر کے مصر کے باہر استقبال کیا پھر وہ تعبیر سامنے آئی کہ وہ سب ان کے سامنے تعظیم کرنے لگے سارے بھائی یارہ بھائی جتنے تھے وہ سب تعظیم کرنے لگے اور والد بھی تعظیم اللہ تعالی نے مقام عطا فرمایا کہ والد اور والدہ بھی تعظیم کرنے لگے تو وہ خواب کی تعبیر سامنے آئی کہ یارہ ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تُو نے مجھے بادشاہ تتا کی بادشاہ بن گئے پھر آخر میں بادشاہ کی انتقال کے بعد یہ بادشاہ بن گئے تو کہا اللہ تعالی تُو نے مجھے بادشاہ تتا فرمائی اور تُو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی اے زمین و آسمان کے خالد تُو ہی میرا کارساز ہے اب میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرا جب خاتمہ ہو تو میں مسلمان ہو کر دنیا سے جاؤں اور نیگ لوگوں میں میرا حشر فرمانا تو یوسف علیہ السلام کے قصے سے خلاصہ یہ نکلا کہ سازش مکاری یہ کھل جاتی اور وہ زلیل و خار ہوتا ہے پشمان ہوتا ہے سازش رچنے والا اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور نیگ کام اختیار کرتا ہے اور اللہ کا تقوی اپناتا ہے وہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہوتا تھوڑے حالات تو آتے ہیں لیکن ناکام نہیں ہوتا یعنی جو منافق ہوتا ہے سازش ہوتا ہے تو وہ اس کا اس کا اس کا سفینہ وہ دریہ کے قریب بھی پہنچ گیا ہے نا تب بھی ڈوب جائے گا قریب قریب ڈوب جائے گا اور جو مخلص ہے اس کا سفینہ بیچ میں ہشکو لے کھا رہا ہے اور گرداب میں فسا ہوا ہے لیکن مخلص ہے اللہ کا متقی و پریزگار ہے تو وہ بچ جائے گا بیچ میں سے بھی بچ جائے گا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے یہ اللہ کا قانون کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے کا خلاصہ حضرت مہنہ بلحسن علی ندوی اسی آیت کو کہتے تھے جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کے ساتھ کام لیتا ہے تو اللہ تعالی اچھا کام کرنے والوں کا عجر کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس قصے سے عبرت حاصل کرنے کی توقیقتہ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وصل اللہ على النبی وعلى آلی واسلام سلام اللہ خریب جا آدم آدم آدم